مبارک دن کے اوپر میں اپنی طرف سے اور نوصاری کے تمام مسلمانوں کے طرف سے پورے دیش واسیوں کو مبارک بادی اور سکھ کامنا دیتا ہوں آج کا مبارک دن اور پویتر دن ہم سب کے لیے یہ سبق اور سکھ دیتا ہے کہ جب جب بھی ہندوستان کے اندر ہندو مسلم ایک ساتھ میں مل کر چلے ہیں تب ہندوستان آزاد ہوا ہے آج جب ہم ایک ساتھ میں مل کر چلیں گے تو ہندوستان سے نفرت کے بھی ہم ختم کر سکیں گے اور پویتر دوبارہ ہندوستان کے اندر ہوگا سکتا کہیں گے اور جس طرح جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شکولین مولانا محمود اسن دیوبندی رحمت اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہندوستان کو آزاد کرانا ہو تو ہندو مسلم ایک کا بہت ضروری ہے جب تک ہندو مسلم ایک تا نہیں ہوگی وہاں تک دیش آزاد نہیں ہو سکتا اور اب میں کہوں گا آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان سپر باور بنے پھر دوبارہ ہندو مسلم ایک تا وہ مضبوطی کے ساتھ قائم چلنا پڑے گا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں آئندہ جنوں میں حج کی ویدی اور حج کا ایک ہم رکنا آنے والا ہے میں تمام دیشواسیوں سے کہوں گا حج کے دنوں میں پتا سے ساٹھ لاکھ یا اسی لاکھ لوگ مکہ کے میدان مکہ کے اندر اور رفا کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں مسلمان ہندوستان کا ترنگے کی شان کے ساتھ جاتا ہے اور اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ مسلمان مضحب کی عبادت کی کرے گا اور اپنے دل میں دیش کی بھاونہ کو لے کر جہاں بھی جائے گا وہاں رہے گا آج کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ پچھلے جنوں میں جو کچھ بھی ہندوستان نے ترقی کی ہے ہندو مستن ایک تا کے ساتھ ترقی کی ہے اور آج کے ہندوستان ترقی کے راہ پر تبھی آگے مڑے گا جب دونوں مضحب والے کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے اس لئے آج کے میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات تو ختم کروں گا مسلمانوں کے اندر تو اتنی وفاداری ہے اس کے لئے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ مسلمان جب مرتا ہے تو اسی دھردی کے اندر اپنا سری جفن کر جیتا ہے اور مسلمان یہاں پر ہندوستان میں ہیں ہندوستان میں رہے ہیں ہندوستان ہی رہیں گے اور یہی برمج مٹیں گے اگر ہندوستان تو مسلمانوں کے مال کی ضرورت پڑی مسلمان اپنا مال بھی لٹانے کے لئے تیار ہے اور اگر ہندوستان مسلمانوں سے اپنا پچھلائی دیا راکھوں کی قربانی اور شاہدت کا فیس کرے گا مسلمان آج آگے پر اپنا خون دینے کے لئے دیس کے لئے تیار ہیں آج کے وقت پر مسلمان ہر چیز کی اور اسلام سانتی اور سلامتی کا بیغام دیتا ہے مسلمان کبھی اتیاتار کر ہی نہیں سکتا ہے اسلام سانتی کا بیغام دیتا ہے اس کے آج کے اس دور میں مسلمانوں کے اندر ہندووں میں یونٹی پیجا ہو جائے گی ایک تا پیجا ہو جائے گی تو دیس بھی ترقی کے لئے پر چل پڑے گا اسی طرح میں آج کے مبارک دن پر تمام یہاں پر لوگ جتنے بھی جمع ہیں سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور آخر میں ایک بات کہوں گا ہندوستان تو ایک فلدانی کے طرح ہے اس میں ہر قسم کے فول ہے اگر فلدانی کے اندر ایک فول بھی کرما گیا مرجا گیا تو وہ فلدانی اچھی نہیں لگتی ہے اسے درہ ہندوستان پر رہنے والے ساری کمیونٹیا مسلم شیخ عیسائی